بسم اللہ الرحمن الرحیم دیفینیشن کی تو پتا چلے گا کیڈنی بینشپ آرگن ہے لوکیٹیڈ ہے ابڈومنل کیوٹی میں اور اس کی اپروکسیمیٹلی سائز ٹین سینٹی میٹر لانگ ہے یہ انکلوز ہوتی ہے ایک میمبرین کے اندر جس کا نام ہے پیریٹونیم اور اس کے اندر ملین آف نیفرانس ہوتے ہیں جن کا کام ہے یورین پروڈیوز کرنا اور یورین کو ہم کہتے ہیں ایکسکریٹری فیلیوٹ یہاں پر آپ ڈائیگرام دیکھیں گے یہ یورینری سسٹم سے کڈنی کو شو کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس کڈنی اور یہ پھر کڈنی کی ڈائیگرام جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلا پوائنٹ ہے سٹرکچر آف کڈنی کا سٹرکچر آف کڈنی کے لیول پر آپ بات کریں گے تو پتا چلے گا کہ کڈنی بینشپ آرگن ہے پیریٹونیم کے اندر انکلوز ہے اب ہر ایک کڈنی کے اندر اپروکسیمیٹی ون ملین نیفران ہوتے ہیں ون ملین نیفران یہاں پھر آپ دیکھیں ون ملین نیفران اور یہ ون ملین نیفران جو ہے وہ کڈنی کے سٹرکچر آن فنکشنل یونٹ ہیں فلٹرنگ یونٹ کہلاتے ہیں کڈنی کے دو مین پارٹس ہیں دہ آوٹر ریجن کارٹس دہ انر ریجن میڈولا کڈنی کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے ایڈنل گلینڈ ہر ایک کڈنی کے اوپر موجود ہوتا ہے یہاں پر آپ ڈائیگرام دیکھیں گے جو کڈنی کے سٹرکچر کو شو کر رہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ یہ کڈنی کے اوپر ایڈنل گلینڈ ہے یہ اس کا آوٹر ریجن دہ کارٹس یہ اس کا انر ریجن دہ میڈولا اور پھر کڈنی کھلتی ہے کس میں یوریٹر میں پھر ہم آگے پڑھتے ہیں تو اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ایک مرتبہ پھر ڈائیگرام ہے جو اس کے انٹرنل سارے پارٹ کو شو کر رہی ہے کڈنی کے سارے حصوں کو شو اوٹ کر رہی ہے جس طرح سے یہ ہمارے پاس رینل کیپسول پھر اس طرح کارٹیکس پھر پیرامیڈ انٹرنل ریجن پھر رینل آرٹری رینل وین یہ ساری چیزیں شو کر رہی ہیں جن کا ہم ذکر آگے کر رہے ہیں تو اگلا ہمارے پارٹ پوائنٹ ہے بلڈ سپلائے کا جہاں پر آپ دیکھیں گے بلڈ سپلائے ٹو کڈنی کے لیول پر کہ کڈنی کو بلڈ سپلائے ہوتی ہے خاص قسم کی آرٹری کے ذریعے جسے ہم کہتے ہیں رینل آرٹری اور یہ رینل آرٹری پورے کارڈیک آؤٹپٹ کا ٹوئنٹی پرسن لیتی پورے کارڈیک آؤٹپٹ مطبعہ مطبعہ جتنا بھی خون کڈنی سے جاتا ہے اس کا ٹوئنٹی پرسن کڈنی رینل آرٹی اور رینل وین دونوں ایک خاص پوائنٹ کے ذریعے کڈنی کے اندر انٹر ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہلس اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جو کڈنی کی بلڈ سرکولیشن کو جو ہمارے پاس شو کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو بلکل ڈائیگرام شوئنگ دہ بلڈ سپلائے آف کڈنی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ریڈ والی جو ہے وہ رینل آرٹری ہے اور گرین والی جو ہے وہ رینل وین ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس رینل آرٹری ہے اور رینل آرٹری کیا شو کر رہی ہے کہ بلڈ ویسٹ پروڈٹس یہ سارے ویسٹ پروڈٹس لے کر کڈنی کی طرف آتی ہے پھر کڈنی کے اندر فلٹریشن ہوتی ہے اور پھر واپس جب رینل وین جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں نیچے کی طرف یہ بلو والی رینل وین تو وہ کیا کرتے ہیں کلین بلڈ کو لے کر جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس سارا سلسلہ کس کا ہے کڈنی کی بلڈ سپلائے کا ہے پھر ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے پارٹس آف کڈنی ہم اللیڈی ڈسکس کر چکے کہ کڈنی کے دو مین پارٹس ہیں دہ آوٹر کارٹیکس اور دہ انر میڈیولا اسی میڈیولا کے اندر کون شیپ اسٹرکچر ہے جن کا نام ہے پائرامیڈ انہی پائرامیڈ سے یورین ٹپک ٹپک کر گرتا ہے رینل پیلویس میں اور یہی رینل پیلویس آگے چل کر اوپن ہوتی ہے کس میں کڈنی میں یوریٹر میں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جو ان سارے پارٹس کو شو کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں رینل کارٹیکس رینل میڈیولا دہ پائرامیڈ دہ پیلویس اور یہ پیلویس اوپن ہو رہا ہے کس میں یوریٹر میں اس طرح یہاں پر یہ انٹرنلی نیفران بھی شو کر رہے ہیں یہ رینل آرٹری اور یہ رینل وین کو شو کر رہا ہے اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں تو اگلا پوائنٹ ہے لاست ہمارے پاس فنکشن آف کڈنی کا اگر ہم جنرلی بات کریں تو پتا چلتا ہے کڈنی کے فنکشن جو ہے وہ جنرلی ہمارے پاس مینلی پہلا پہلا ہے الٹرا فلٹریشن آپ بک سے لیں گے تو پتا چلے گا الٹرا فلٹریشن اب الٹرا فلٹریشن ہمارے پاس کیا چیز ہے الٹرا فلٹریشن ہے ایکسکریشن آف دی میٹابولک ویسٹ یعنی بلڈ کو فلٹر کرنا اور اسے مٹیریل فلٹر آؤٹ کر لینا پھر آپ دیکھیں گے بیلنس اینڈ الیکٹرولائٹ فلیوٹ اور ان کو بیلنس کرنا ہے وارٹر کو بیلنس کرنا ہے ریگولیٹ کرنا ہے بلڈ والیم کو بلڈ پریشر کو اس کو ہماری بک کہتی ہے ری ایرز آؤٹشن یعنی مٹیریل پہلے فلٹر ہوئے پھر واپس ایڈ ہو گئے تاکہ بلڈ والیم مینٹین ہو جائے پھر مینٹین آف بلڈ پی ایچ اگر آپ بلڈ پی ایچ کے لیول پر دیکھیں گے تو ٹیو بیولر سیکریشن اس میں ٹاپک آئے گا جو بلڈ لیول کو پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے اس کے علاوہ کڈنی مختلف قسم کے ہارمون بھی سینٹسائز کرتی ہے جن میں سرے فیرست ہیں رینین این پرائیتروپویٹن اس کے بعد یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جو کڈنی فنکشنز کو شو کر رہی ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کڈنی کا مین فنکشن جو ہے وہ بلڈ فلٹریشن کا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رینل آرٹری جو وہ انٹر کر رہی ہے بلڈ اور ویسٹ مٹیریل کو جبکہ کڈنی کیا کر رہی ہے وہ ایکسز وارٹر ٹاکسک سپشن ان سب کو جو ہے وہ فلٹر کر کے یورین کے ذریعے باہر بھیج رہی ہے اور پھر واپس صاف کون جو ہے وہ دل کی طرف بھیجا جا رہا ہے تو یہ چیز کڈنی فنکشن کے لیے تھا تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا دہ کڈنی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے آسان رہا ہوگا اور یہ چیزیں آپ کے لیے بلکل انشاءاللہ آسان رہی ہوں گی اور آہ 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 آہ